عقیدت مندی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے عقیدت مندی کے اظہار سے دنیا میں عقیدت مندوں کے اظہار کے کئی طریقے ہیں اور انہی میں سے ایک طریقہ نظرانوں اور چڑھاؤں کا بھی ہے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے اپنی عبادت گاہوں کو نہ صرف خوبصورت بناتے اور سجاتے ہیں بلکہ ان کا خیال رکھنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ اس پر تن مند دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسی عقیدت مندی نے بھارت میں چند مندیروں کو اتنا امیر بنا دیا ہے کہ نہ صرف ان کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے بلکہ وہ دنیا کے کئی ممالک سے بھی زیادہ امیر ہیں یہ عرپتی مندیر اتنے امیر ہیں کہ ان کے اساسوں کے بارے میں سن کر ہی آپ دھنگ رہ جائیں گے اور ان کی دولت کو اگر غربت کے خاتمے پر خرچ کر دیا جائے تو شاید بھارت میں کسی حد تک غربت کا خاتمہ بھی کیا جا سکے دنیا کا سب سے امیر ترین مندر بھارت کی ریاست کرالہ میں واقع ہے آٹھویں صدی اسوی میں تعمیر ہونے والا شریف پدما ناب سوامی مندر اتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا شہکار ہے جسے سولویں سے اٹھارویں صدی اسوی میں بھی جدید انداز میں سوارا گیا یہ مندر سو فی سے زیادہ انچا اور چون سٹھ کنال رگبے پر پھیلا ہوا ہے مندر چھ زیر زمین تہخانوں پر مشتمل ہے اور یہ تہخانے صرف نقدی سے ہی نہیں بلکہ سونے، بھیرے اور جواہرار سے بھی بھرے پڑے ہیں اس کی دولت کا درست اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن جون دو ہزار گیارہ میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر جب اس مندر کے نمادرات کا جائزہ لیا گیا تو ماہرین کا اندازہ تھا کہ ان کی مالیت بائیس ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے تہاں فور بیس کے مطابق اس مندر سے وابستہ جائیداد، نوادرات، نقدی اور بینک بیلنس کو جمع کر لیں تو اس مندر کی دولت کا اندازہ ایک ٹریلین ڈالر کی لگ بھگ ہو سکتا ہے بھارتی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ریپورٹ کے مطابق مندر کے تہخانوں سے کئی بار سونے کے برتن، مورتیاں اور جواہرات چوری ہو چکے ہیں ان خزانوں کے ساتھ کئی پرسرار کہانیاں بھی جھوڑی ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ دو بڑے بڑے کوبرہ سام مندر کے اندرونی چیمبر کی حفاظت کرتے ہیں اور چوری کی یہ باتیں منگھڑت اور بہانہ ہیں کئی سال پہلے شروع ہونے والی تحقیقات آج بھی جاری ہیں ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق کرالا پر حکمرانی کرنے والے سابق شاہی خاندان اور مندر کے چند نگرانوں نے اس مندر کا ایک خاص چیمبر کھولنے کی مخالفت کی تھی جس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ اس میں اتنا خزانہ ہے جو آر تک انسانی تاریخ میں کہیں سے دریافت نہیں ہوا ہوگا اس چیمبر کی تو موٹی موٹی دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں اور تہخانوں میں ہیروں، موٹیوں اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی خصوصی کمیٹی نے صرف ایک تہخانے یا چیمبر میں سونے کے متعدد بت، سنہری ہاتھی، اٹھارہ فٹ لمبے ہیروں کے ہار پہنے بت سونے کے سکے، یاقود اور زمرت سے جڑے ناریل کے سنہری خول دیکھے تھے ان میں سے کئی نوادرات ڈھائی ہزار سال پرانے بھی ہیں آج شریف، پدما، ناب، سوامی مندر، سیکیورٹی کیمرو اور دو سو سے زیادہ گارڈز کے ذریعے محفوظ ہے اور اب بات کرتے ہیں بھارتی ریاست اندھرا پردیش کے شہر ترومالا کے تروپتی مندر کی بھارت کا یہ شہر ستہ سمندر سے ساڑھے آٹھ سو میٹر سے زائد کی بلندی پر واقع ہے اور تروپتی مندر اس کی سات پہاڑیوں میں سے ایک پر بنایا گیا ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان تمام پہاڑیوں کو انتہائی مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف ہندو، دیوی اور دیوتاؤں سے منصوب ہے تروپتی مندر ایک سو تیس کنال رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی تعمیر کا آغاز چھٹی صدی اس لیے میں ہوا تھا حال ہی میں پریس ٹرس آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اس مندر کے پاس ساٹھ ہزار کروڑ یا چھے سو ارب بھارتی روپے کے احساسے ہیں تاہم انڈیا کے اخبار دیمنٹ کے مطابق تروپتی مندر کے احساسوں کی کل مالیت تیس ارب امریکن ڈالر ہے مندر کے ٹرس کی جانب سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق اس مندر کے پاس دس آشاریاں تین ٹن سونا ہے جس کی مالیت ستائیس سو کروڑ بھارتی روپے کے لگ بھگ بنتی ہے بینکوں میں پانچ ہزار تین سو کروڑ روپے کا بیلنس ہے جبکہ سولہ ہزار کروڑ بھارتی روپے کے فکس ڈیپوزٹ ان سے الگ ہیں مندر کے نام پر بھارت بھر میں کروڑوں روپے کی نو سو ساٹھ جہدادیں بھی ہیں گزشتہ تین سال میں ان پروپٹیز کی سرمایہ کاری سے انتیس سو کروڑ بھارتی روپے کا اضافہ بھی ہوا ہے تروپٹی مندر کا منتظم ٹرسٹ آندھرا پردیش تامل نادو، تلنگانہ، اڑیسہ، ہریانہ، مہاشٹرا اور نئی دہلی میں بھی بڑی تعداد میں مندروں کی نگرانی کرتا ہے جہاں سے حاصل ہونے والے کروڑوں روپے کے نظرانے اس سے الگ ہیں ایک اندازے کے مطابق اس مندر کو سالانہ چھ سو پچاس کروڑ بھارتی روپے کے نظرانے ملتے ہیں شردی سائی بابا کا منظر اپنے نظرانوں کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا مندر مانا جاتا ہے مہاشٹرا کے شہر احمد نگر میں واقع یہ مندر بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ہندووں کے لیے نہایت عقیدت کا مقام ہے یہ مندر سائی بابا کے ساتھ منصوب ہے جو اٹھارہ سو اٹھاون میں اس علاقے میں آئے اور ساٹھ سال تک انہوں نے لوگوں کو اچھائی اور بھائی چارے کا پیغام دیا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے یہ مندر 1922 میں تعمیر کروایا یہاں روزانہ 20 ہزار سے زائد ظاہرین حاضری دیتے ہیں جن کے لیے لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے سائی بابا مندر کے اساسوں کی مالیت بھی اربو روپے میں ہے ایک اندازے کے مطابق مندر کے پاس 25 سو کروڑ بھارتی روپے کی نکتی 300 کروڑ روپے مالیت کا سونا اور 100 کروڑ روپے سے زائد کی چاندی اور دیگر جوائرات ہیں مندر کو ایک ٹرس چلاتا ہے جس نے مختلف منصوبوں میں 450 کروڑ بھارتی روپے کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے مندر کو سالانہ 200 کروڑ روپے کے لگ بھگ نظرانے ملتے ہیں ٹرس کے مطابق انتظامی اخراجات 55 کروڑ روپے سالانہ کے لگ بھگ ہیں اور اب بات کرتے ہیں وادی کشمیر کے زلہ رسائی کے وشنو دیوی ٹیمپل یا ماتارانی مندر کی جسے دنیا کا چوتھا امیر ترین مندر قرار دیا جاتا ہے اس مندر کا انتظام شری ماتا وشنو دیوی بارڈ کے پاس ہے پہاڑی ڈھلوان پر ستہ سمندر سے تقریبا 1585 میٹر بلندی پر واقع یہ مندر صرف ہندووں کے لیے ہی نہیں بلکہ سکھوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سکھوں کے گروہ گوبن سنگھ سمیت دیگر کئی گروہ اس مندر کی یاترہ کے لیے جایا کرتے تھے ریپورٹس کے مطابق سالانہ ایک کروڑ تک یاتری پورے بھارت اور دنیا بھر سے اس مندر کی یاترہ کے لیے کشمیر جاتے ہیں جبکہ اس کے اساسوں کا اندازہ سولہ ارب ڈالرز لگایا گیا ہے اس کے اساسوں میں ایک اشاریہ پانٹن سونا اور کئی سو کلو کے جواہرات شامل ہیں یہ مندر ہر سال پانچ سو کروڑ بھارتی روپے کے اتیاد جمع کرتا ہے پانچوے نمبر پر سونات یا سونات کا تاریخی مندر ہے جو گجرات میں ساحل سمندر پر واقع ہے اور اس کی وجہ اشارت یہ بھی ہے کہ افغان حکمران محمود غزنوی نے اس پر گیارویں صدی عیسوی میں متعدد حملے کیے تھے علاو الدین خلجی اور اورنگزیب علمگیر نے بھی حملہ کر کے سونات کے علاقے کو اپنی ریاستوں کا حصہ بنایا ہندو کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اس مندر کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے سونات پر کئی بار حملہ کیا یہ ہندووں کے لیے انتہائی مقدس مندر ہے کیونکہ یہ لارڈ شیوہ سے منصوب بارہ مندروں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس مندر کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ اس بارے میں متعزاد آ رہا ہے لیکن ممکنہ طور پر اس کو نوی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا اور پھر مختلف وجوہات کے بنا پر اس کی تعمیر آئندہ کئی صدیوں تک جاری رہی تقسیم ہند سے پہلے یہاں مندر سے متصل مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی تاہم تقسیم کے بعد 1951 میں یہاں مسجد نہ رہی اور ایک بار پھر مندر بنا دیا گیا ہر سال لاکھوں یاتری اس مندر کی یاترہ کر کے نظرانے پیش کرتے ہیں اس مندر کے پاس 17 سو اکڑ انتہائی قیمتی زمین ہے جبکہ اس کی سالانہ آمدنی 33 کروڑ بھارتی روپے ہے اس کے احساسوں کی کل مالیت کا اندازہ 90 ہزار کروڑ بھارتی روپے لگایا گیا ہے جس میں سونے چاندی اور جہرات کے زیورات مورتیاں اور دوسری چیزیں شامل ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ایم کی ٹی وی کی یہ چاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ